آج آرمی نرسنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انیشیل ٹیسٹ میں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا کیسے تیاری کریں کب پہنچنا ہے میرے نام دکٹر آدل آشیم ہے میں آرمی نرسنگ اکیڈمی میں سینئر ہیڈ ہوں آرمی نرسنگ کے بارے میں آپ کو کچھ امپوچنڈ اناؤسمنٹ بتائیں گے کہ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں اور ان کو اٹیسٹیشن کروانا نہیں ضروری اس کے لئے تیسٹ سینٹر میں آپ نے ایک گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے آرمی نرسنگ کے بہترین جوب ہے جس میں آپ کو لیفٹینین کپٹن میجر کا رنگ دیا جاتا ہے پاکستان میں بیپی سکسٹین گریٹ کی یہ جوب ہے آرمی نرسنگ کا انیشیل ٹیسٹ 180 ایم سی کیوز کا ہوتا ہے جو ای 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 اس قوک آن لائن کورس میں سے آئے گا آپ بھی اس قوک آن لائن کورس کو جوائن کریں سارا کا سارا پیپر اسی کے اکارڈنگ ہوگا آپ کو انیشیل ٹیسٹ پہلے ہم ساری تیاری کروا دیں گے ٹیسٹ میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہے اور یہ ہائیلی ریکمینڈڈ کورس ہے تو ابھی اس کو جوائن کریں اس کے لئے ٹیسٹ کے اندر پہلے آپ کو وربل کوئیسٹن دیا جاتے ہیں پھر نون وربل دیتے ہیں پھر ایکاڈیمک ساری ای ای فیسی ہوتی ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ آپ کے ڈاکومنٹ سمیٹ ہوں گے پھر انٹرویو ہوگا پھر ایک فائنل آپ کا میڈیکل ہوتا ہے جو کہ سی ایم بھی لیتا ہے اس کے لئے انیشیل ٹیسٹ کے اندر کبھی کبھار پیٹرن ویری بھی کر سکتا ہے کبھی کبھار آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ٹائم بہت کریشیل ہوتا ہے ٹائم منیجمنٹ کے لئے آپ نے اپنے سارے واش لے کے جانی ہے اور دس پندرہ بیس دنوں کے اندر ہم آرمی نرسنگ کی مکمل تیاری کروا رہے ہیں آپ اپنی انیشیل ٹیسٹ کے اکارڈنگ کوئی بھی ایک پلان سیلیٹ کریں ہم آپ کو مکمل تیاری کروائیں گے اور انشاءاللہ انیشیل ٹیسٹ انہی آن لائن کلاسز کے اکارڈنگ آئے گا ہماری کیڈمی سے پڑھ کے چار ہزار سے زیادہ بچیاں آرمی میں ایفل لیٹیننڈ نرس سیلیٹ ہوئی تھی اور جن کو ریکمینڈیشن لیٹر بھی وصول ہوا تھا اگر آپ بھی آرمی ہرسنگ کا انیشیل ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اگرس یا سپٹیمبر میں تو ابھی انیشیل ٹیسٹ کے مکمل تیاری کریں انڈر ایف این ایس فیمیل آفیسرز اور جس سے پڑھ کر آپ کا انیشیل اور انٹرویو فرسٹ اٹیمٹ میں ہی ٹاپ میرٹ میں آسکتے ہیں تو ابھی تفصیلات کے لیے 03104468631 پہ رابطہ کریں اللہ حافظ